اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں جی خوبصورت سی صبح ہو رہی تھی کیونکہ میں صورت پڑھ لی تھی صورتیں آپ کو پتہ ہے تھوڑے سی عذکار کرو تو دن چڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد دن کے ٹائم میں میں نے اپنی اپائنمنٹ ڈیوئی تھی ڈاکٹر کی تو کافی دنوں سے ولوگ نہیں بنا سکی تھی دو تین دن سے بخار تھا اور ساتھ میرا ہیل کا پرابلم ہے اور تو اس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر کو چیک اپ وغیرہ کروانا تھا یہ فیس فور بحریہ ٹاؤن میں مریم میموریل ہسپٹل ہے تو وہاں پہ میرا چیک اپ ہوتے ہیں میرے جو اپنے پرسنل ڈاکٹر ہیں میں وہیں پر شروع سے ہی جاتی ہوں تو بس وہاں چیک اپ کروایا خافی ذرا لیٹ بھی ہوگے ٹائم لیٹ آیا میری ہسپن کو اپنا بینک کے دو ایک دو کام تھے وہ انہوں نے کیے یوف ان کے آفیس کا کام تھا تو میرے سے بار بار پھر سڑھیاں اوپر نیچے نہیں بار بار اترا چڑھا جاتا اپنے وہ نی کی وجہ سے اور ہیل کی وجہ سے تو اس وجہ سے میں نے بلوک بھی نہیں اتنے دن سے ڈالے تھے کافی گیپ آ گیا تھا بخار بھی تھا ساتھ یہ دو رائٹ لیگ میں پرابلم کافی ٹائم سے چل رہا ہے تو ویسے تو مجھے ہیل کے لیے نا ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہوئے آپریشن جو کہ میں نہیں کرواتی مجھے نا اوپریشن وغیرہ سے بورڈر لگتا ہے اور ایون کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی مجھے بورڈر لگتا ہے میں بچپن سے نا وہ ہومیوپیتی کی میٹھی پوڑیاں کھانے کی مجھے عادت ہے تو میں شروع سے ہی ان کی دوائی کھانے کی مجھے اتنی عادت ہے لیکن ابھی میں ان کی دوائی کھا بھی رہی ہوں تو اے سچ کچھ اس طرح میرے نی میں بھی پرابلم شروع ہو گیا تھا تو میں نے پھر سوچا کہ جا کے میں ہسپٹل میں چیک اپ کروا کے آتی ہوں میں کیونکہ دودھ بغیرہ بلکل نہیں پیتی شروع سے ہی دودھ میں نے کبھی بھی نہیں پیا اور میں نے کوئی وائٹامنس نہیں کھا سکتی میرے دل پر ایسے بوجھ بن جاتا ہے اور میرے دل پر بیٹھ جاتا ہے میں اس دنہ اگر غلطی سے میں کوئی وائٹامنس جب بھی میں نے ایک دو دفعہ بیمار ہوئی اور ڈاکٹرز نے مجھے دیئے میں نہیں کھا سکتی تو میں نے اسی نہ سارا سارا دن کھانا نہیں کھایا پھر تو میں پھر یہ اپنی ڈسکس کرتی تھی ڈاکٹرز سے بات تو انہوں نے پھر مجھے منع کر دیا تو وہ میں نے پھر میرے گھر میں ڈاتی ہے جویریا تو میں نے اسی کو اپنی میڈیسن اٹھا کے دے دی میں نے کہا یہ وائٹامنس ہیں تو تم کھا لیا کرو میں صرف پانی میں جو ہم ڈالتے ہیں ٹیبلیٹ تھاؤزن سی سی کی میں صرف وہ ہی یوز کر سکتی ہوں وہ بھی میں ڈیلی بیسز پہ یوز نہیں کرتی جبکہ پینی وہ پانی میں ڈال کے روز چاہیے وہ بھی میں دو دن تین دن کے بعد پانی میں ڈال کے پیتی ہوں اس کے پینے سے بھی مجھے میرے دل کے بہت سا بن جاتا ہے تو بس پھر اسلام آباد میں میرے ہزمن کا کام تھا تو کافی لیٹ ہم لوگ باہر ہی ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو اسلام آباد بھی جانا ہے تو بس پھر میں اور میری بیٹی بھی ہم ساتھ ہی چلے گئے تھے یہ اتنا خوبصورت موسم تھا بارش بھی بہت اچھی ہوئی تھی اور یہ جو سارا راستے کہ آپ سیم دیکھ رہے ہیں مجھے یہ روڈ بچپن سے اتنی پسند ہے بہت پیاری لگتی ہے یہاں پہ آپ سب کے جو پینڈی اور اسلام آباد سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس اور ہائی کورٹ بھی ہے تو میں نے کیونکہ کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا صبح سے تو ہسپنٹ اور بیٹی نے تو کھایا تھا بخار کی وجہ سے میں نے صرف بریک فاس کیا ہوا تھا تو وہ کہنے لگے کہ کچھ کھانے تو میں زیادہ تر اگر فرمائش کروں تو میں انڈے والے برگر کی ہی کرتی ہوں تو میں نے کہا مجھے انڈا شامی کا برگر لے دیں یہ منچیز کا میرا بہت فیوریٹ ہے جیسے ایک پنڈی کی سائٹ پہ ہے نا مامو جی برگر یہ مجھے اسلام آباد میں ان کا بہت پسند ہے اور ان کے فرائز تو بس پھر میں نے یہاں سے فرائز لی ہے بہت بیٹی نے بھی ساتھ کھائے اتنے نہیں تھے ان دونوں نے کھانا کھایا ہوا تھا تو بس اس کے بعد پھر یہ کھا تو ساتھ ساتھ جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کا نمبر ہم نے ملا لیا گاڑی میں ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہم ویڈیو کال پہ باتیں کرتے رہے تو ساتھ پھر ہم برگر وغیرہ کھایا تو اس کے بعد پھر ہم اپنے گھر کو راستے کو نکل آئے میرے ہسپنڈ کا بھی کام ہو گیا تھا انہوں نے جس بندے کو ملنا تھا تو وہ بھی مل لیے تھے ان سے تو اس کے بعد پھر ہم خیر سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے میں نے کہا چلے آج آپ کے ساتھ پورے پنڈی کا جانے کا بھی راستے کا سفر بھی شیئر کروں اور ساتھ خوبصورتی جو رات ہے وہ بھی شیئر کروں بہت لیٹ نائٹ تو نہیں تھی مطلب ساڑھے آٹھ نو بجے کا ہی ٹائم تھا کوئی اتنا بہت زیادہ وقت نہیں تھا گرین ری آپ کو پہتا ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے اور خوبصورتی جو انسی ہے اسلام آباد میں راول پنڈی میں صرف درختوں کی اور گرین ری درختوں کی اور یہ گھاس وغیرہ کی ہے اور جتنے درخت لگائے اتنے ہی آپ کو دیکھیں وہ جتنے شہر ہیں جن میں درخت ہیں وہی زیادہ خوبصورت ہیں وہی بات ہے کہ لوگ درختوں کو کار دیتے ہیں اور آج کل میں اتنا ہستی ہونا کسی کی گاڑی اگر درخت کے نیچے سائے میں گھڑی ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے درخت کاٹنے کے لیے تو بڑے سب شیر بنتے ہیں لیکن درخت لگاتا کوئی نہیں ہے اور جب گرمی آتی ہے تو تب دیکھیں کہ کیسے سایاں ڈھون رہے ہوتا ہے ہر انسان کے ہماری درخت کے نیچے گاڑی گھڑی ہو تو ہم جب آ کے بیٹھیں تو کم از کم ہیٹ نہ ہو اس میں سیٹ گرم نہ ہو تو بس درخت لگانے چاہیے چھوٹے چھوٹے یہ یہ تو جن جن ایریوں میں ہم لوگ خود بھی رہتے ہیں وہاں پہ بھی درخت لگانا چاہیے ویسے بھی یہ صدقہ جاری ہے اور میں آج کل تھوڑی سی بیزی بھی کافی زیادہ بیچ میں رہی ہوں کیونکہ میری الہدہ کی جو کلاسز بغیرہ تھی ایک دو تو میری وہ جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ میس بھی ہو گئی اور کیونکہ طبیعت اچھی نہیں تھی میرے بہت امپورٹنٹ سے میں نے لیکچر اپنے سننے تھے وہ زلحج سے ریلیٹیڈ آپ کو پتہ ہے زلحج کے بھی یہ جو من تھا اب اب سٹارٹ ہویا ہوئے سارا اب اس کے بعد حج کے جو لیکچر ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمیں اتنی نولیج تو نہیں ہوتی لیکن جو ہی ہیں جب آپ ان سائٹ پہ آتے ہیں نا ہمیں وہ ایک بیسکلی ہم نے بچپن سے قرآن پاک پڑا ہوتا ہے وہ سمجھ تو اس کی ہمیں ہوتی نہیں ہے ہمیں سپارہ پڑھانے والی آرہی ہوتی ہیں کاریسہ باہرہ ہوتی ہیں وہ ایک انگلی رہ کے رٹے پر رٹا لگا رہے ہیں ہم کون سے عربی ہیں یا ہمیں کون سے عربی کاتی ہے کہ زبان کا ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآن پاک میں آج تک پڑھا کے آوے ہیں تو نا ہمیں سمجھ جائے کہ یہ لکھا کیا ہوا تھا تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہمیں مطلب شروع سے آتا ہے عوض باللہ عوض باللہ ہمین شیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ہم بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں اور انہی دونوں کے مطلب ہم لوگوں خوایا کرتے تھے جبکہ ہمیں ترجمے کے ساتھ کافی مدتوں کے قرآن پاک آگئے ہیں لیکن ہمارا کبھی رجحانی نہیں ہوا نا ان چیزوں کی طرف نا ہم نے کبھی دلچسپ بھی لی جب سے میں نے عوضہ جوائن کیا نا تو مجھے تب سے پتا چلا کہ دیکھو کتنی ہی چیزیں ہیں اور کتنے ہی ہمارے ہی گھر کے اندر کے کتنی بیماریاں انسان کی گھر کے مسئلے کیا کچھ ہر چیز کا نا آپ یقین کریں حال قرآن پاک میں ہے اب میرے جیسے گھٹنوں میں درد بغیرہ گھٹنے میں ہوتی ہے ایک گھٹنے میں ہوتی ہے رائٹ پہ تو اس کے لیے میں نے یقین جانے کتنی جگہوں پہ بڑا ہوئے یہ بھنڈیوں کا اور میں اب بھنڈی بناتی ہوں تو یہ لیس والی جو میں نے آپ کو خاص طور سے دکھائی ہے تھوڑی سی ساکت ہو جاتی ہیں تو میں نکال لیتی ہوں اور اوپر پھر جب دوبارہ سہی پک جاتی ہے جو گھر میں سب نے کھانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایڈ کر کے تو میں پھر کھاتی ہوں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور وہی بات ہے نا کہ ہمیں شروع سے ہی اپنا کبھی ارتیاط نہیں کی ہے کبھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا تو لیکن دینا چاہیے اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے فائدہ ہی رکھا ہے چاہے وہ سبزی ہے جکین کریں کیڑے سے بھی فائدہ ہے ہمیں ہم رکیڑوں سے کتنا